دوستو سواگت ہے آپ کا آج کیس ویڈیو میں میرا نام ہے منتی سنگولک اور آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو کایوری انجن کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ انڈیا کا کایوری انجن پروگرام کیا تھا اور یہ کیوں فیل ہو گیا اور اس میں کیا پرابلمز تھی اور اسے ریزول کیوں نہیں کیا گیا تو چلیے شروع کرتے ہیں کاوری انجن ایک انڈیا کا انڈینیس آفٹر برننگ ٹربو فین پروجیکٹ تھا جو کی گیس ٹربائن ریسرچ ایسٹیبلشمنٹ جی ٹی آر ای نے شروع کیا تھا یہ لیب ایک دیفینس رچینڈیویرمنٹ آرگینیجیشن کی ایک لیب تھی کاوری انجن کو انڈیا کے لائٹ کامبیٹ ایک رافٹ کو پاور کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا لیکن بعد میں کاوری انجن نے اپنی ٹیکنیکل ریکوئرمنٹ کو میٹ کرنے میں فیل ہونے کے کارن اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن حال ہی میں کچھ ایسی آفر سائی تھی کہ فرانس کے سنیکما نے یہ آفر دی تھی کہ اگر انڈیا رافیل فائٹر جیٹ کھریدتا ہے تو وہ انڈیا کو اس ڈیل کے پارٹ کے طور پر ہی اس انجن کی ڈیویلمنٹ میں جو کمیاں آئیں تھیں ان کو دور کرنے میں مرد کر سکتا ہے تو چلیے اب اس انجن کی ڈیویلمنٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں نائٹی ایٹی سکس میں انڈیا کی ڈیفینس منسٹری نے ڈی آر ڈی آر کو اس انجن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آتھورائزیشن دی تھی جب اس انجن کی ڈیویلمنٹ شروع کی گئی تھی تب ہی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ لسے پروگرام کے پروٹ ٹائپ اے کرافٹ کو ایک جنرل الیکٹرک کے ایف فور زیرو فور آفٹر برنی ٹربو فین انجن کے ساتھ کیا جائے گا اور اگر ساتھ ہی میں کاوری پروگرام بھی سکسیسفل ہو جاتا ہے تو بعد میں پرڈکشن ویریانٹ کو کاوری انجن کے ساتھ ایکوپ کیا جائے گا دی آڈیوں نے اس انجن کی ڈیویلمنٹ کی ذمہ داری گیسٹر بائنڈ ریسرچ ایڈ اسٹیبلشمنٹ کو دی تھی جسے جیٹ انجن کی ڈیویلمنٹ میں کچھ ایکسپیرینس تھا اس کمپنی نے پہلے جیٹی ایس 3714U آفٹر برننگ ٹربو جیٹ انجن ڈیویلپ کیا تھا جس نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن 1997 میں کیا تھا اس کے بعد اس نے ایک ٹربو فین ڈیریویٹی بھی ڈیویلپ کیا تھا ایسے پروگرام کے لیے جیٹی آری نے جیٹی ایکس 35VS کاوری انجن کی ڈیویلمنٹ کا کام شروع کیا تھا کاوری انجن کا نام کاوری ندی کے نام پر رکھا گیا تھا اس کی فول سکیل ڈیویلمنٹ اور آسورائزیشن 1989 میں دی گئی تھی پہلے یہ پرجائی ٹیک 93 منت کا پروگرام ہونا تھا جس کے لیے 53.6 ملین ڈالرز کی فنڈنگ دی گئی تھی اس کی پروگرام شروعات میں شروع ہو گئی کیونکہ جو اس کے لیے فنڈنگ رکھی گئی تھی وہ بہت کم تھی اس انجن کے لیے تقریباً دو بلین ڈالرز کی فنڈنگ کی ضرورت تھی کیونکہ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ پورے ورلڈ میں انجنز کی ڈیویلمنٹ میں تقریباً دو بلین ڈالرز کا خرچہ آ ہی جاتا ہے اس انجن کے لیے 17 پروٹ ٹائپ ٹیسٹ انجنز ڈیویلپ کیے جانے تھے اس ویسے پہلے ٹیسٹ انجن میں صرف اس کا کور موڈیول لگا تھا جسے کہ کابینی کہا جاتا تھا اس کے تھرڈ انجن میں ویریابل انلٹ گائیڈ وینس لگائے گئے تھے جو کہ اس کے پہلے 3 کمپریسر سٹیجز میں لگائے گئے تھے کابینی کور انجن نے اپنی پہلے ٹیسٹ رن کو 1995 میں کمپلیٹ کیا تھا پورے کمپلیٹ کابری انجن کی پہلی ٹیسٹ رن 1996 میں کی گئی تھی اس کے پہلے فلائی ٹیسٹ کو 1999 کے لیے پلین کیا گیا تھا اور اس کے پہلے فلائی ٹیسٹ کے بعد اسے لسے پروٹ ٹائپ کی اوپر لگایا جانا پلین کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کابینی انجن کی ڈیویلپنٹ میں کچھ کمیاں آ گئیں جو کہ اس کے پلٹیکل اور ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز کے کارنائی تھی 2002 تک انڈین گورنمنٹ نے کابینی انجن کی ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز کے بارے میں بہت کم بتایا تھا لیکن تب بھی یہ پتا تھا کہ کابینی انجن اپنے ٹربائن بلیڈز کو باہر تھو کر دیتا تھا جس کے کارن اس کے لیے بلیڈز سنیکمہ سے خریدنے پڑے لیکن بعد میں یہ پتا چل گیا تھا کہ اس انجن کی ڈیویلپنٹ میں اور زیادہ ٹائم لگ گیا تھا تو اسی لیے 2003 میں یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ لیپڈڈ سیریز پرڈکشن والے آٹھ ہیئے کرافٹ کے لیے F404 انجنس امریکہ سے خریدے جائیں گے 2004 میں کابینی انجن رسیہ میں کیے گئے اپنے ہائی ایلیڈیوڈ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا جس کے بعد اس سے تیجے سے ایک کرافٹ میں لگایا جانے کی حوپ بلکل ختم ہو گئی تھی اسی کارن انڈین کی منسٹری آف ڈیفنس کو 40 اور F404 انجنس تیجے کے پہلے پری پرڈکشن ایک کرافٹ کے لیے خریدنے پڑے تھے 2004 میں یہ پتا چلا تھا کہ جی ٹی آری نے اس کی ڈیویلمنٹ پر تقریباً 182.3 ملین ڈالرز خرچ کر دیئے تھے 2006 میں یو ایس ایکسپرٹس نے پی ٹی آئی کو بتایا تھا کہ کاری انجن ایک ورلڈ کلاس انجن ہے اور ہم ڈی آئی ڈیو کے ساتھ اس کی ڈیویلمنٹ میں پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ جانکاری پریٹ انڈ مٹنی کمپنی نے پی ٹی آئی کو دی تھی لیکن بعد میں ڈی آئی ڈیو کے سیکیٹری نٹراجن نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ کاری انجن کیول ایک انڈین پروجیکٹ ہی رہے گا اور اس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ نہیں کریں گے پریڈ انڈ مٹنی ایک امریکن کمپنی ہے جو کی امریکہ کے ایک کرافٹ کے لیے انجن سٹیویلپ کرتی ہے 2007 میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس انجن نے اپنی 90 سے لے کر 93% کی ایکسپیکٹڈ پرفارمنس کو ڈیور کیا ہے اس کے بعد فرانس کی سنیکما نے اس انجن کی ڈیویلمنٹ میں مرد کرنے کا اوفر دیا تھا 2010-11 میں سی اے جی نے ایک رپورٹ میں یہ بتایا تھا کہ اس انجن کی ڈیویلمنٹ میں جو 6 مائل سٹونز اچیو کیے جانے تھے اس میں سے صرف اس انجن نے صرف دو مائل سٹونز اچیو کیے ہیں اور اس کی کمیہ کو بتاتے ہوئے سی اے جی نے کہا تھا کہ اس کا ویٹ اس کے ڈیزائن سپیسیفکیشن سے زیادہ ہے اس کا وزن بارہ سو پینتیس کلوگرام ہے اور ہمیں گیارہ سو کلوگرام کے ایک انجن کی ضرورت ہے اور اس کے کمپریسر، ٹربائن اور انجن کنٹرول سسٹمز میں بھی ڈیویلمنٹ آگے نہیں بڑھ پائی ہے لیکن تب تک جو خبریں آ رہی تھیں اس میں کائیوری انجن نے اپنے سبھی ٹیسٹ پر بہت اچھا پرفارم کیا تھا اس کے بعد نومبر دوزر چولہ میں دیفینس سرچنڈ ڈیویلمنٹ آرگنیجیشن نے کائیوری انجن کو امبینڈن کر دیا تھا اور اس کی ڈیویلمنٹ کو بند کر دیا تھا کیونکہ اس میں جو شارٹ کمیس آ رہی تھیں اس کو ڈی آئی ڈیو دور نہیں کر پا رہا تھا دوزر دس میں منسٹری آف ڈیفینس نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں انہوں نے اس کے بارے میں جانکاری دی تھی کہ اس میں کونسی پرابلمس آ رہی تھیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ گینسٹ ربائن ٹیکنالوجی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اور ہمارے پاس ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل ایک کمپلیکسٹیس کو دور کرنے کی کیویبلٹی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جانکاری دی تھی کہ ہمارے پاس کریٹیکل ایکویمنٹ اور میٹیریلز بھی نہیں ہیں اور ہمیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کنٹریس دورہ ٹیکنالوجی بھی نہیں پروائیڈ کی جا رہی انہوں نے یہ بھی جانکاری دی تھی کہ انڈیا کے پاس اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی جزوری ٹیسٹنگ فسیلٹیس نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اس کو بنانے کے لیے سکلڈ مین پاور ہے تو چلیے اب تھوڑا ویشیلیشن کر کر دیکھتے ہیں کہ اس انجن میں کیا کمی رہ گئی اور اسے کیوں ڈیویلپ نہیں کیا جا سکا حال ہی میں فرانس کی ایرو سپیس کمپنی سافران اور ڈیفرینس سرچ اینڈ ڈیویلمنٹ ارگنیجیشن میں اس کی جوئنڈ ڈیویلمنٹ کو لے کر جو کاؤسٹ پر بات چیز چل رہی تھی اس میں بھی ڈیسگریمنٹ ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی بھی بات چیز تاگے نہیں بڑھ پائی ابھی تک اس انجن پرجیکٹ کو لے کر جو بھی باتیں چل رہی ہیں اس میں صرف اس کے پرجیکٹ ایکزیکیوشن اور کاؤسٹ ایشوز کو ہی بلیم کیا جا رہا تھا لیکن اس بات کی اوپر کوئی بھی دھیان دین نہیں دے رہا کہ جیٹی آری کے پاس اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ٹیکنکل ایکسپرٹیز ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس بات کو کوئی بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کاؤوری انجن کو پرابلمز کیا تھی کاؤوری انجن میں ہائی ایلٹیٹیوڈ پر پرفارمنس کم ہو جاتی تھی جانے کہ یہ ہائی ایلٹیٹیوڈ پر جانے کے زیادہ اچائی پر اپنی پرفارمنس کو مینڈن نہیں کر پاتا تھا اور اس میں کمبسٹن فلکر بھی تھا اور یہ ہائی تھراؤٹرل پر اس کا تھرسٹ کم تھا اور یہ آواز بھی زیادہ کرتا تھا اگر ہم آواز کی بات چھوڑ دیں تو اس کے باقی کے سب ہی ایشوز اس کے انجن کور کو لیٹڈ ہی تھے اور انجن کور میں سب سے جڑا جدوری بات اس کا ہائی پریشر کمبسٹن ہوتا ہے کمبسٹن ریسرچ اینڈ فلیم کنٹرول ایک ہائی اینڈ ریسرچ ایریا ہے جس کے اندر انڈیا کو کوئی بھی ایکسپیڈینس نہیں ہے اور جو ٹیکنالوجیس اس ٹیج پر اپلائی ہوتی ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور وہاں پر ایک شوٹی سی بھی گلتی کا رسک بہت بڑا بن جاتا ہے اور وہیں جب بات کریں کہ ایک ہائی تھرسٹ لو بائی پاس ٹربو فین انجن کو ملٹری اپلیکیشن کے لیے ڈیویلپ کرنا ریگلر گینس ٹربائن سے بلکل الگ ہے اس کے لیے کمبسٹن فلویڈ ڈائنیمکس مٹیریلز اور کنٹرول تھیوری میں بہت زیادہ ڈیپ ایکسپرٹائز جانی کی بہت زیادہ ڈیپ نالوج کی ضرورت ہوتی ہے ایکسپرینس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی نالوج اور ایکسپرینس صرف چار سے پانچ کورپریشن کے پاس ہی ہیں جو کی اپنی نالوج کو کسی بھی اور دیش کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی دوستو ایکرافٹ انجن ٹیکنالوجی دنیا کا ایک بہت اچھا بیسٹ کیپٹ سیکرٹ ہے اور کوئی بھی بڑی کمپنی اس کے بارے میں جانکاری کسی بھی دوسرے دیش کو نہیں دینا چاہتی اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا گیا تھا کہ فرانس کی سنیکما نے بھی انڈیا کو آفر دیا تھا کہ وہ اپنے ایم ایٹی ایٹ انجن کے کور کو کاوری انجن میں لگا کر اس کی پروفارمنس کی کمیوں کو دور کر سکتی ہے ایم ایٹی ایٹ انجن وہ ہی انجن ہے جو کی رافیل فائٹر جیٹ میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر انڈیا اس کے بارے میں اگری کر لیتا جانے کی اس انجن کے کور کو اپنے انجن میں لگا بھی لیتا تو پھر بھی انڈیا کو زیادہ بینفٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے انڈیا کو فرانس کو جہاں تو رویلٹیز دینی پڑتی اور جہاں اس کے ساتھ ایک کوڈ ڈیویلمنٹ پروگرام میں شامل ہونا پڑتا اگر کوڈ ڈیویلمنٹ پروگرام ہوتا تو بات اور ہوتی کیونکہ ہمارے انجنئرز کو اس کوڈ ڈیویلمنٹ پروگرام میں سلیوشن ٹیکنالوجیز اور انڈرلائنگ فیجکس اور اڈوانس رسرچ ٹیکنیکس کے بارے میں جانکاری بھی مل جاتی لیکن اگر اس میں صرف ایک موڈیفائیڈ ایم ایٹی ایٹ کور ہی لگا دیا جاتا تو انڈیا کو اس سے کوئی بھی فادہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے جی ٹی آر ای کو اپنا خود کا ایک جیٹ انجن ڈیویلپ کرنے کی کیویبلٹی نہیں ملتی ایم ایٹی ایٹ کور کے ساتھ ہم ایل سی ایٹ کو ایک دیسی انجن کے ساتھ پاور تو کر لیتے لیکن بعد میں انجن ڈیویلپ کرنے کی کیویبلٹی ہمیں پھر بھی نہیں ملتی تو کاوری پروگرام میں سب سے بڑی پروگرام کیا تھی سب سے بڑی پروگرام یہ تھی کہ جی ٹی آر ای کو کیسے سٹرکچر کیا گیا تھا اور اسے کیسے میننج اور فنڈ کیا جا رہا تھا اس پروگرام کو جو فنڈنگ مل رہی تھی وہ لگاتار نہیں مل رہی تھی اس کو ملنے والی فنڈنگ اس کے ڈیویلپنٹل ٹائم لائن اور سائیکل کو میچ نہیں کر پا رہی تھی اور وہی اس پروگرام کی فیلئر کا سب سے بڑا کارن تھا اس پروگرام کی فلائٹ ٹیسٹنگ دیش میں ہی کرنی چاہیے تھی اور اس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت پڑنی تھی ابھی مان لی جیے کہ اگر جی ٹی آری جائے گا کیونکہ ایک سافران جیسے کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک اچھے ورک ایتھک فرپومنس اور موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کی ہماری سرکاری کمپنیز میں نہیں ہیں جو سب سے ضروری بات ابھی یہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی کمپنیز کے لیے اچھے انسینٹیو سٹکچرز ہونے چاہیے جو کی ایک انڈویجر سائنٹسٹ کو اڈوانس ایکسپرٹائز ڈیویلپ کرنے کے لیے انکرج کریں جی ٹی آری کمپسٹن گیر ڈیزائن اور کنٹرول سسٹم اور مٹیریل ایکسپرٹس کو پوری دنیا سے ایک ریکروٹ کر سکتی ہے اور انہیں فنڈنگ دے سکتی ہے اور انہیں ایسا فریڈم دے سکتی ہے کہ وہ بہت بڑی ایک پرڈکٹس کو ڈیویلپ اور ریسرچ کر سکیں ایک اچھے ریسرچر کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے نہ ہی بیروکریسی اور نہ ہی جوب سکیارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور جیسا کی میں نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں بھی بتایا تھا کہ اس سے پہلے پریٹ اینڈ وٹنی نے انڈیا کو اس کی ڈیویلمنٹ میں پارٹنرشپ کی آفر دی تھی لیکن ڈی آر ڈیو نے اس کے لیے منع کر دیا تھا تو ایک طرح سے انڈیا خود ہی ویدیشی ایکسپرٹس کو ہمیں ہیلپ کرنے سے منع کر رہا ہے جہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا کاوری انڈین کو بہت ساری کوشش کے بعد ڈیویلپ کر بھی لیتا ہے ایک ایم ایٹی ایٹ کور کے ساتھ بنا بھی لیتا ہے تو پھر بھی اس کے پاس نئی ٹیکنالوجیز کو ڈیویلپ کرنے کی کیویبلٹی نہیں ہے مان لیجئے اگر فیوچر میں پریٹ اینڈ وٹنی ایک اچھی ٹیکنالوجی والا انڈین ڈیویلپ کرتی ہے تو کیا جی ٹی آری پھر ان کے پاس مرد مانگنے کے لیے جائے گا اسے اشہ یہی نہیں ہے کہ جی ٹی آری کو اتنی اچھی کیویبلٹی اور اتنی اچھی فنڈنگ پروائیڈ کی جا سکے کہ وہ دیش میں ہی ایک ایسا انڈین انڈین ڈیویلپ کر سکے اور نئی نئی ٹیکنالوجیز کو ساتھ ساتھ سی ڈیویلپ کر سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جھوڑ لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واتنگ جس ویڈیو جائے ہندو بندے مانتروں